اسلام علیکم ڈیئر ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور رضا اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ویلکم ٹو مائی چینل می نیم از رفکار علی ٹک ٹوک پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے بہت سی غلطیں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو پہ ویوز نہیں آتے یا آپ کی ویڈیو فار یو میں نہیں چلتی اگر آپ کی ویڈیو فار یو پہ نہیں آتی یا آپ کی ویڈیو پہ ساو دو سو بیوز آنے کے بعد رک جاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ان غلطیوں کی نشاندی کروں گا جو آپ مسلسل کرتے آ رہے ہیں ان کو درست کرنا آپ کا کام ہے آج میں آپ کو ٹک ٹوک پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صحیح طریقہ بتانے جا رہا ہوں جو آج سے پہلے کسی بھی یوٹیوبر نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا یہ کچھ سیکریٹس ہوتے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن اب تک پہنچتا رہے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کر دیا جائے گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ٹک ٹوک پر ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے آپ نے یہ دو کام کرنے ہیں وہ اپنے ہر ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے ہی کرنے ہیں نمبر ون آپ نے اپنے ویورز کا ٹائم دیکھنا ہے کہ وہ کس ٹائم زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں نمبر دو آپ نے واش ہسٹری کو ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے آپ نے مکمل جو واش ہسٹری ہے وہ ڈیلیٹ کرنی ہے تو میں اپنی موبائل کے سکرین پر لے جاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ آپ اپنی فالورز کا ٹائم کیسے نکال سکتے ہیں کہ وہ کس ٹائم زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور واش ہسٹری کو کیسے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں فالورز کا ٹائم دیکھنے کے لیے آپ نے اپنی پروفائل میں آنا ہے اور وہاں پہ 3 ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے کریٹر ٹول میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو انیلیٹک کے سامنے ویو آل کا آپشن اظرار ہوگا اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے اور یہاں پہ اوپر ہے اوور بیو کانٹینٹ اور فالورز آپ نے فالورز پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو سکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھیں مل جائے گا آرز کے حساب سے بھی اور دیز کے حساب سے بھی تو آپ نے دیز پہ کلک کرنا ہے تو دیز دیکھ سکتے ہیں آرز دیکھنا چاہتے ہیں تو آرز دیکھ سکتے ہیں کہ کس آرز میں آپ کا فالورز ایکٹیو ہوتا ہے تو میرے 8 پی ایم سے آگے آگے جو ہیں فالورز میرے ایکٹیو ہوتے ہیں اگر میں ہسٹری دیکھنا چاہوں تو اپریئر 29 کو اپریئر 28 کو میرے یہ فالورز کی لسٹ ہے جس میں فالورز میرے ایکٹیو ہوتے ہیں زیادہ زیادہ ایکٹیو اس ٹائم ہوتے ہیں میرے فالورز تو میں اپنا یہ ٹائم اپنے پاس نوڈ کر لوں گا تاکہ میں جو نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں وہ اسی ٹائم پر اپلوڈ کروں تو یہ ہمارا ہو گیا ٹائم ہماری آڈینس کا ہمارے فالورز کا دوسری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہے واش ہسٹری کو ریموو کرنا وہ کیسے کرتے ہیں سیٹنگ میں جائیں گے سیٹنگ اینڈ پرائیویسی میں جائیں گے ایکٹیوٹی سینٹر میں جائیں گے یہاں پہ آپ کو آپشن ملے گا اوپر واش ہسٹری تو آپ نے اس واش ہسٹری پہ کلک کرنا ہے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ واش ہسٹری آ جائے گی یہاں سے اوپر سیلیکٹ کریں گے اور نیچے سیلیکٹ آل واش ہسٹری اور اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے یہاں سے اس کو ہم نے ڈیلیٹ کر دے اپنی واش ہسٹری کو بیک جائیں گے تو ہمارے پاس یہاں سکروڑ ڈاؤن کریں گے ہمارے پاس فری اپس پیس کا آپشن ہوگا اس پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کی کیشے کو کلیر کر دینا ہے کیشے ہم نے کلیر کر دی یہ کام آپ نے ہر اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے کرنا ہے جو بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس سے پہلے یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے تو اس کے بعد آ جاتے ہیں ویڈیو کو کیپچر کرنا ہے سب سے امپورٹنٹ پہلا کام یہ ہوتا کہ آپ ویڈیو کو کیپچر کرتے ہیں اپنی ویڈیو شوڑ کرتے ہیں تو ویڈیو شوٹنگ کے لیے آپ اپنا ٹک ٹوک کا ہی کیمرہ یوز کریں تو وہ بیسٹ ہے آپ کو یہ اور کیمرہ یوز نہ کریں جب آپ شوٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پروسس آتا ہے اس کو ایڈیٹنگ کا آپ ایڈیٹنگ فلمورا پہ کیپ کٹ پہ ان شورٹ پہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ کر سکتے ہیں جس کا آپ کو نالج ہے جو آپ کو آتا ہے اس پہ آپ ایزلی اس کو اچھا اٹریکٹیو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کو ایڈٹ کرنے کے بعد ہمارا تیسرا آپشن آتا ہے کہ آپ ٹرینڈنگ ساؤنڈ کہاں سے ڈھونڈیں گے یہ بہت ایمپورٹنے لوگ اس کو مش کر دیتے ہیں تو آپ نے اس کو مش نہیں کرنا میں آپ کو بجاتا ہوں کہ آپ کو ٹرینڈنگ ساؤنڈ کہاں سے ملیں گے آپ نے آجرنا ہے اپنی پروفائل میں اور جہاں ٹریٹ آٹ پہ کلک کرنا ہے کریٹر ٹورز پہ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کے باس ٹرینڈنگ کا اپشن ہے گا ریکومنڈڈ اور ٹرینڈنگ ٹرینڈنگ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے باس option آتے ہیں post all topics united states یہاں پہ آپ all topics select کر سکتے ہیں اور اپنے country select کر سکتے ہیں کہ کس country کا آپ کو trend چاہیے جیسے آپ کو یہ آپ کو ویڈیو مل جاتی ہے ملنے کے بعد آپ نے اس ویڈیو پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ option آ رہا ہے use same element آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کا یہ sound آپ کے ٹک ٹوک پہ add ہو جائے گا اب آپ نے اپنی ویڈیو اٹھانی ہے جو آپ نے edit کی ہوئی ہے وہ آپ نے وہاں پہ لگا دینی ہے میں یہاں سے ایک random لیے اپنی ایک ویڈیو select کر لیتا ہوں for example میں نے یہ بنائی ہوئی ہے ٹک ٹوک کے لیے تو میں اس کو next کرتا ہوں اس کو upload کر دیتا ہوں اب اس کے دو sound ہیں ایک original sound ہے اور ایک جو ہم نے add کیا ہے وہ sound بھی آ رہا ہے ساتھ میں تو آپ نے اس کو back کرنا ہے اس کے بعد next پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ next پہ کلک کریں گے ہمارا next process آتا ہے description کا یہ اتنی important نہیں ہے ہمارے لیے آپ کوئی بھی description دے سکتے ہیں اپنی ویڈیو کے related اور اس کے بعد آتے ہیں ہمارے tags جو بہت important ہیں آپ کو میں 5 tags بتاؤں گا جو آپ نے اپنی ہر ویڈیو پہ apply کرنے ہیں number one hashtag shots hashtag far you hashtag viral hashtag tik tok and hashtag fyp یہ آپ نے اپنی ہر ویڈیو پہ apply کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی اور tags بھی اپنی ویڈیو کے related یہاں پہ type کر سکتے ہیں تو وہ tag لگانے کے بعد next کام ہمارا ہے ایک cover بنانا جیسے ہم thumbnail پہ کہتے ہیں تو یہاں پہ cover کا word use کیا گیا ہے edit cover تو یہاں پہ اس کو آپ نے edit کرنا ہے کوئی بھی attractive text اس پہ اوپر لکھنا ہے آپ نے جیسے انگلیش میں لکھ رہے ہیں یا اردو میں لکھ رہے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی text لکھ سکتے ہیں آپ یہ ضرور لکھنا ہے اپنے کوئی بھی attractive ہو میں لکھتا ہوں enjoy اور done اس پہ آپ color بھی کر سکتے ہیں اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اس کو bold بھی کر سکتے ہیں اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہ سارے کام ہونے اس پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد save پہ click کر دیں گے اب آپ نے اپنی دینی ہے location location اسلام آباد آپ کے پاس بھی کچھ location ہوں گی یہ آپ دے سکتے ہیں یا پھر آپ for you کی location دیں گے یہاں سے search more کریں گے اور یہاں سے for you آپ type کریں گے تو یہ for you کی location ہمارے پاس آگی ہم نے for you کی location ایڈ کر دی اور یہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ allow high quality ویڈیو تو یہ آپ کے پاکستانی ٹک ٹک پہ کبھی بھی نہیں آئے گا کہ allow high quality ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا option آپ کے پاکستانی والے ٹک ٹک پہ کبھی نہیں آئے گا یہ USA والے ٹک ٹک پہ آئے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس option نہیں آ رہا تو ہم اس کو edit trainer دیں گے اور اس کو post کر دیں گے یہ کام آپ نے اپنی ہر ویڈیو پہ کرنا ہے اور اپنا time دیکھنا ہے کہ آپ کا time کون سا آپ کی audience کا time کون سا ہے اور آپ نے مسلسل یہ 3 سے 4 ویڈیو daily upload کرنی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 4 سے 5 دن آپ کا ٹک ٹک ایک اکاؤنٹ grow کرنا start کر دے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ نے ایک منت لگتار ایسے کام کرنا ہے اپنی ویڈیو ڈالنی ہے اس کو اچھے سے edit کریں اس کا cover لگائیں اچھا سا اس کے بعد اس کو upload کریں اپنے audience کی timing کے حساب سے اس کو اپنے upload کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like اور share ضرور کر دیا کریں thanks for watching ملتے ہیں next ویڈیو میں